بریسٹر آمیر صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب جا چاہوں گا کل آپ کی پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنسز بھی کی گئی آج بھی شریر رحمان نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں اور جلسےوں کا اعلان بھی کرنے جارہے ہیں بلاول بٹو آلیڈی جلسے کر بھی رہے ہیں اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے انتخاب کو اب لیول پلینگ فیلڈ آپ کا جو مطالبہ تھا آپ کو مل رہی ہے اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کا طریقہ کار وہی ہوگا اس میں جوڈیشری نہیں ہوگی بلکہ آروز انتظامیہ کے اندر سے ہوں گے تو اب لیول پلینگ فیلڈ آپ کو یقین دہانی ہو گئی ہے کیا آپ مل رہی ہے آپ کو بہت شکریہ جی دیکھئے لیول پلینگ فیلڈ کوئی پاکستان پیپس پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے لیکن ہم لوگ یہ کہ مانگ نہیں رہے ہیں ہم صرف ایکسپوز کر رہے ہیں کہ نہیں دی جا رہی اور اس کے لیے پاکستان پیپس پارٹی کا ہمیشہ سے جب بھی ہم الیکشنز بن گئے ہیں ہم نے مشکلات کا سامنا کیا ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈیں کی دی گئی اگر میں بات کروں 1988 سے ہی اگر شروع کرنی تو ہمارے خلاف اتحاد بنائے اور مقتدرہ نے بنائے یہ نہیں کہ کوئی اہم اتحاد بنے مقتدرہ نے بنائے ہمارے خلاف پیسے بانٹے گئے ہمارے صحافیوں کو خریدا گیا ہمارے خلاف سیاستدانوں کو آپس میں ان کی گانٹ سانٹ کروائی گئی ہمارے خلاف پروپیگنڈیا کی حد کی گئی تو ہمیں تو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈیں پلینگ فیلڈیں ملی اور ہمیں بھی عادی ہو گئے ہیں ایسے ہی آلات کے اندر مقابلہ کرنے کے اور ایسے ہی پہلوانوں سے جنہیں بڑی سرپرستی ہو ان کے مدے مقابل سیاسی دنگل میں جانے کے لیکن ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کل تک اگر کوئی مطالبہ کرتا تھا کہ ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہئے ہیں تو ہم انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھئے کبھی بھی مطالبے نہیں کرتے سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ مرضی کی انہیں فیلڈ دی جائے تو پھر وہ مقابلہ کریں گے جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ پاکستان پیپس پارٹی الیکشنز کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور ہر سیاسی جماعت کو تیار رہنا چاہیے جو آئین کی منشاہ ہوتی ہے اس کے مطابق جب الیکشن ہو اس کے مطابق تیار رہنا چاہیے اور اگر کوئی سیاسی جماعت تیار نہ بھی ہو تو اگر آئین کی منشاہ ہے تو اسے چلنا پڑے گا تو اس لیے پیپس پارٹی کوئی مقصود تیاری کی بات نہیں کہتی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے تیار ہیں پہلی بنیادی شرط کیونکہ آئین کی شرط ہے اور عوام کی طرف جانے کے لیے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی تیار نہیں ہے تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ہم تو تب بھی تیار تھے جب طالبان کے ذریعے روز بند ماکے ہو رہے تھے ہم تو تب بھی تیار تھے جب محترمہ بن عزیر بھٹو کو دمکیاں دی جا رہی تھی کہ اگر آپ جلسے کریں گی تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا ہم تب بھی تیار تھے جب کارسار سانے کے اندر ستائیس دیسمبر کو بھی تیار تھے جس دن محترمہ کو شہید کر دیا گیا ہم نے اس کے بعد بھی ایک دن بھی توا کا نہ تو مطالبہ کیا اور نہ ہم نے یہ کسی سے کہا تو پاکستان بھی سمجھتے ہیں آپ کے خلاف ہمیشہ اتحاد بنائے گئے دوہز اٹھارہ کے اندر جو حکومت منتخب ہوئی تھی اس کے خلاف بھی ایک اتحاد بنا آپ اس کا حصہ تھے بلکہ اس کے اہم جو پی ڈیم کا اتحاد تھا اس میں ایک اہم پوزیشن آپ کی بھی تھی تو ایک اتحاد تو آپ نے بھی بنایا ایک گورنمنٹ کے خلاف اب کیا آنے والے الیکشنز میں بھی ہم اتحاد دیکھیں گے آپ کی پارٹی دیکھئے زوج صاحب آپ نے جو بات اٹھائی بہتر سوال ہے کہ اس سے کلیریٹی آئے گی کرنے سے اسے کھولنے سے دیکھئے میں نے جو بات کی الیکشنز سے پہلے جو اتحاد بنایا جاتا ہے اس کا مقصد کسی سیاسی قوت کو بند کرنا روکنا اس اقتدار میں آنے سے روکنا ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ اقتدار میں نہ آئے اور میں نے پھر بتایا کہ اگر اتحاد مقتدرہ کے کہنے پہ بنے تو پھر تو وہ ایک سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے نا پھر تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک سازش ہے لیکن کبھی بھی جمہوریت نہیں روکتی ہے کہ آپ پارلمنٹ کے اندر کسی کے ساتھ اتحاد نہ کریں مشترکات کے اوپر ہم نے اپوزیشن میں بھی ہم اتحاد میں تھے نون لکھ کے ساتھ تو اس وقت ہوں کہ اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم نے پی ٹی آئے کو بھی یہ دعوت دی کہ آئیے مشترکات پہ کٹے ہوں چینون بلاول بھٹو نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم نے انہیں ہر طرح کی ایگریمنٹ کرنے کے کہا میں ساکھ جمہوریت میں ساکھ معیشت آگے بڑھنے کا لیکن وہ تو لڑائی اور مارک اٹھائی سے آگے کی بات ہی نہیں کرتے تھے انہیں سب غدار نظر آتے تھے سب کرپ نظر آتے تھے تو جب انہوں نے اپنے اسی فاشسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملکی اداروں کو جو ان کے ساتھ کرنا شروع کیا آپ کو پتا ہے جنرل فیض کو لا کے جس کا ٹریلر آپ نے نو مئی کو دیکھ لیا اور اگر وہ فلم چل جاتی تو ملک کا کیا حالات ہو تو ہم نے اسے روکا ہے ہم تو انہیں حکومت کرنے دینا چاہتے تھے کہ یہ اپنی مدت پوری کریں لیکن وہی حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے اسمبلی کبھی توڑے تھے دیکھئے نا جب ادم اعتماد ہوا انہوں نے اسمبلی توڑ دی تو جمعور اس کے بعد وہ اسمبلی سے باہر نکل آئے تو پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی پھر انہوں نے کے پیگے اسمبلی توڑ دی اس سے آپ کو ان کی سریشت کا ان کے خمیر کا پتا چلے گا تو پیپلز پارٹی اتحاد کے خلاف نہیں ہے مشترکات کے اوپر سیاسی جماعتوں میں گفتو شنید بھی ہونی چاہیے اتحاد بھی ہونا چاہیے لیکن الیکشن میں آپ کو اپنے منشور پہ جانا چاہیے اپنی کرتوتوں پہ جانا چاہیے اپنے چہرے کے ساتھ جانا چاہیے نکاب نہ ہوڑے جو آپ کا چہرہ جائیں عوام جو آپ کو منڈیٹ دے گی اس کے بعد آپ اپنی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائے یہی جمہوری طریقہ